دوستو ایک بندہ دن رات محنت کر کے ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹیم کمپلیٹ کر دیتا ہے بہت تکلیف کے ساتھ کرتا ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں چینل نیا زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹیم کمپلیٹ کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو دوستو جب ادھر ادھر کر کے محنت کر کے دن رات اگر آپ وہ چینل کے اپنے کریٹری آپ مکمل کر لیتے ہیں ایک ہزار سسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کا اگر آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے تو دو تین چار دن کے بعد دوستو اگر آپ کو ایمیل آ جائے یوٹیوب کے طرف سے کہ آپ کے چینل کو دی مونیٹائزیشن کر دیا گیا ہے تو دوستو پھر کیا محسوس انسان کرتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے دوستو کیونکہ دن رات محنت کرنی پڑتی ہے یوٹیوب کے اوپر اپنے ویڈیوز کو بنانا ایڈٹ کرنا اپلوڈ کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے دوستو اگر اس کے باوجود بھی جب آپ کامیابی کی طرف پہنچ جائیں قدم رکھ لیں اس کے بعد ہی آپ ریوز کر دیے جائیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت تکلیف دے مرلا ہوتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں تین ایسی چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ اپنے چینل کے اوپر گلتیاں مونیٹائز کے بعد کرتے ہیں دوستو ہنڈرڈ پرسنٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چینل ڈی مونیٹائز کر دیے جاتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو گلتی ہے مین گلتی ہے جو بڑی گلتی ہے سب سے پہلی جو گلتی ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں کہ جب ہمارا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو خوشی میں ہم ڈوڑتے جاتے ہیں ڈوڑتے جاتے ہیں تجھ سے رشتے داروں سے دوست اب آپ سے ساروں کو بتاتے ہیں خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے ابھی ہم بھی پیسے کما پائیں گے ہمارے ویڈیو کے اوپر بھی ایڈ چل رہا ہے تو دوستو آپ کیا گلتی کرتے ہیں کہ اپنے ایڈ کو اپنے ویڈیو کو خود بخود دیکھ لیتے ہیں دس بارہ مرتبہ تو یوٹیوب کے طرف سے گائلائن کی خلاف ورزی ہے دوستو یوٹیوب کہتا ہے کہ جو ایڈوٹائزر ہیں جو وقفے جو ایڈ دیتے ہیں یوٹیوب کو اس میں سے 55% ہمیں دیتا ہے یوٹیوب اور 45% خود رکھتا ہے یوٹیوب تو یوٹیوب کو جو ایڈوٹائز ملتی ہے ایڈ ملتے ہیں کمپنیوں کے طرف سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ملتے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھیں اور ان سے ارننگ جرنیٹ کر پائیں اور دوسرے لوگ اس میں دیکھیں مشہوری ہو کسی بھی برینڈ کسی بھی کمپنی کا تو دوستو ہم کیا کر لیتے ہیں کہ خود بخود دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو کہ دیکھیں ایڈ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو دوستو یہ بڑی گلتی آپ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو خود بخود وات نہیں کریں اگر آپ کا چینل مونیٹائزر ہے تو دوستو اس چیز سے بچیں کیونکہ یوٹیوب آپ کے چینل کو پھر ڈی مونیٹائز کر سکتا ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ آپ یوٹیوب کے جو قانون ہے اس کی خلاف عرضی کر رہے ہیں اس کے بعد پھر دوستو جو ایمپونڈٹ گلتی دوسری ہے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کسی بھی مشہور جو نام ہے ایسے سمجھو یوٹیوب کے اوپر کسی بھی بڑے یوٹیوبر کا جس کے اوپر ویوز زیادہ آئے ہوں کیا کرتے ہیں آپ کے اس کی ویڈیو اٹھا کے اپنے یوٹیوب کے ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں چینل کے اوپر تو دوستو یہ گلتی بھی بہت بڑی گلتی ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہ یار وہ ویڈیو ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر تو بڑے ویوز آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے چینل کے اوپر بھی بڑے ویوز آ جائیں اور ہم بھی ان میں سے ڈالر کما پائیں پیسے بہت سارے کما لیں تو دوستو ایسے مت کریں اپنا کونٹینٹ بنائیں اور اپنے کونٹینٹ کو پرموٹ کریں دوستو اپنی فیس ویڈیو بنائیں کیونکہ فیس ویڈیو بڑی اہمیت رکھتی ہے دوستو آپ اگر برینڈ بنیں گے اپنے فیس ویڈیو بنائیں گے تو آپ بھی اس معاشرے میں ایک برینڈ بن جائیں گے تو پھر آپ کی بھی ویڈیو ہوگی قدر ہوگی تو دوستو ایسے مت کیا کریں اس کے پھر تیسری جو گلتی اہم گلتی ہے وہ مین گلتی ہے اور آخری گلتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ امپوڈنٹ ان تینوں گلتیوں میں مین جو امپوڈنٹ گلتی ہے وہ یہ گلتی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں دوستو آپ کیا کر لیتے ہیں جب اپنی ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں آپ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹیگز وغیرہ ادھر ادھر کے ڈال کے اپنے ویڈیو کو کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو رینک کرے اور سرچ لسٹ میں آئے دوستو ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اور بہت سارے لوگ ہنڈر پرسنٹ یہ مسٹیک کر لیتے ہیں دوستو فرض کریں میں ابھی دوستو فرض کریں میں ابھی ٹیکنیکل کے حساب پہ کام کر رہا ہوں ایجوکیشنی ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو میں کیا کر رہوں گا کہ ابھی دیکھ رہا ہوں یار یوٹیوب سکول کر کے دیکھتے جا رہا ہوں کہ یار فرسٹ ویلوگ تو بہت وائرل ہو رہا ہے لوگ یہ کیورٹ ڈال رہے ہیں کہ فرسٹ ویلوگ مائے فرسٹ ویلوگ تو دوستو میں کیا کر لیتا ہوں ایجوکیشن کے ویڈیو میں میں نہیں بلکہ آپ کیا کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشن والے ویڈیو میں آپ ٹیکز یہ بھی لگا لیتے ہیں اپنے ویڈیو کے اوپر فرسٹ ویلوگ کیسے وائرل کریں مائے فرسٹ ویلوگ اس طریقے کے ٹیکز اگر آپ لگائیں گے تو آپ کا چینل ریو کونٹینڈ ایشو میں فس جائے گا دوستو تو پھر یہ بھی آپ کو چینل یوٹیوب ڈی مونٹائز کر سکتا ہے آپ کو تو آپ کوشش کریں ٹیکز اور ٹائٹل جو ہے وہ بھی یونک لگائیں اور ٹیکز وغیرہ اور تھم نیل ٹیکز اور ڈسکریشن میں ایسے ٹیکز لگائیں جو آپ کے ریلیوٹ ہو دوستو آپ کے چینل کے ریلیوٹ ہو ایسے نہیں کہ ادھر ادھر کا ٹیکز لگا کہ آپ اپنے ویڈیو کو بولتے ہیں کہ بھائی کوئی وہاں پر لکھے گا فرسٹ ویلوگ تو میری ویڈیو آ جائے کوئی لکھے گا یوٹیوب چینل کیسے بنائے تو میری ویڈیو آ جائے کوئی لکھے گا کہ بھائی کوکنگ کا چینل ہے تو کوکنگ کوئی بھی لکھے گا ریسیپی تو میرا چینل آ جائے تو دوستو یہ مین گلتیاں یہ آپ نہیں کریں دوستو اپنے چینل کے اوپر اپنے ریلیٹڈ کیورڈ ڈالیں ٹیکز ڈالیں کہ آپ کا چینل کے مطابق جو ٹیکز ہوں گے کیورڈ ہوں گے وہ سرچ کریں گے لوگ تو آپ کا چینل آ جائے اگر یہ ادھر ادھر کی ٹیکز ڈالیں گے تو ریو کونٹینٹ کے ایشو میں آپ کا چینل بھس سکتا ہے اور ڈی مونیٹائزیشن بھی کر دے گا یوٹیوب آپ کو تو اس چیز سے بچیں اور کوشش کریں یونک کونٹینٹ بنائیں اور اچھا کونٹینٹ بنا کے ٹیکز اور ڈسکریشن اپنے ٹائٹل کے این مطابق ڈالیں دوستو اپنے چینل کے اوپر ادھر ادھر کے ٹیکز مت ڈالیں یہ تین جو آپشن تھی میں نے آپ کو بتا دی ویڈیو چینل مونیٹائز ہونے کے بعد تو دوستو ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کریں اپنے چینل کو ہمارے پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا سا کمنٹس کر کے اپنے رائے کا ازال بھی دیا کریں بڑی مہربانی دوستو